فَإِذَا قَوَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ اور جب تم اپنے یہ مناسق قدا کرلو پورے کرلو فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباؤ و عداد کا ذکر کرتے رہے ہو جس شندومت کے ساتھ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر بنا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباؤ و عداد کے قصیدیں بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں راجپوت لوگ ہوتے ہیں ان کے بیراسی ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے خبائل کے وہ ان قبیلوں کی مدہ بیان کرتے تھے ان کے بڑے مدرگوں کی اصلاف کی عظمت بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا فرمایا جس شندومت کے ساتھ تم اپنے آباؤ و عداد کا ذکر کرتے رہے ہو اب اسی شدومت کے ساتھ بلکہ او اشدہ ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شدومت کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں اے رب ہمیں جیدے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں مال کے لیے اولاد کے لیے ترقی کے لیے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِ حِبُ الدُّنْيَا ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس برا دیا گیا تھا اور محبت اسی طرح ہمارے دنوں میں دنیا کی محبت ہے تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے